کہ رمضان میں کمیٹی کے لوگوں کی خواہش ہے کہ قرآن جو ہے پوری مکمل پڑھی جائے بہت سے لوگ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہے آہستہ آہستہ سے ترتیل کے ساتھ قرآن نہیں بھی ختم ہو تو تراوی جو ہے ایسی پڑھی جائے اس کے بارے میں شکھ کیا کہیں دیکھئے تراوی کے اندر قرآن کو مکمل ختم کرنا یہ جائز ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے یا سنت ہے کہ آپ پورا مکمل قرآن ختم کریں گے تب ہی سنت ادا ہوگی ایسا نہیں ہے قرآن کو مکمل ختم کرنے کو تراوی میں سنت سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے آپ قرآن کو دو بار تین بار چار بار ختم کیجئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اصل مطلوب کیا ہے قیام اللیل میں پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو اتمنان سے پڑھنا ہے اس کے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ خروب کی اچھی ادائیگی کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ لوگ سمجھیں پہلی چیز تو یہ مطلوب ہے دوسری چیز قیام اللیل میں یہ بھی مطلوب ہے کہ نماز جتنی ہو سکے اتنی لمبی کی جائے قیام اللیل کی نماز جتنا ممکن ہو اتنا لمبا کیا جائے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں کمزور ہیں کم ہمت ہیں وہ لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ لمبی پڑھائیں گے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ان کی ریایت کرتے ہوئے آپ مختصر کریں لیکن ایسا نہیں ہے کہ نماز میں تراوی کی نماز میں قرآن کو مکمل ختم کرنا ہی سنت ہے آپ مکمل ختم کریں آدھی پڑھیں یا چار بار ختم کریں یہ آپ کو اختیار ہے اصل یہ ہے کہ لمبی نماز پڑھنی ہے بس